بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو آفیت بری زندگی نصیب کریں کتابیں ایک عالم اور طالب علم کے لیے ہتھیار ہوتی ہیں ایک عالم کے لیے بہترین سرمایہ اور زخیرہ اس کے لیے کتابیں ہی ہوا کرتی ہیں خاص طور پر وہ کتابیں جو شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں اور انسان کے اندر خفتہ جذبے کو بیدار کریں ایسی کتابیں اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا صد شکر ہے کہ اس نے کتابوں کے متعلقہ ذوق بھی انعیت فرمایا ہے اور کتابیں خریدنے کا بھی حوصلہ بخشا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ کتابیں الحمدللہ ہم اپنی ذاتی لائبریر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں خریدتے رہتے ہیں ابھی چار پانچ مہینے پہلے تقریباً چار ہزار کی کتابیں خریدی گئی تھی اور اس وقت یہ ارادہ تھا کہ ان تمام کتابوں کا مختصر تعارف ان کے مضامین اور ان کے مشتملات وہ پیش کیے جائیں تاکہ خاص طور پر طلبہ کے لئے وہ مفید ثابت ہوں اور جو کتابوں کا شوق رکھتے ہیں وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں ان کا نام محفوظ کر لیں اور ان کو خریدنے کی کوشش کریں لیکن غفلت اور سوستی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا ایک تازہ کتاب آئی ہے چونکہ مجھے تعمیر ذات اور موٹیویشنل جو بکس ہوتی ہے حوصلہ دینے والی جو کتابیں ہوتی ہیں شخصیت کی تعمیر میں رول ادا کر سکتی ہیں ایسی کتابوں سے خاص طور پر تعلق ہے اور ان کا شوق ہے اور ایسی کتابی جہاں کہیں بھی ملتی ہے تو ان کو چونکہ خرید لیا کرتا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ تر اسی طرح کی کتابیں میرے کتب خانے کی زینت بنی ہیں سوشل میڈیا پر ابھی ایک طلبہ کے لیے اور تعمیر شخصیت کے لیے ایک کتاب کے متعلق پڑا تو فوراں اس کے سلسلے میں آرڈر دیا چار دن پہلے آرڈر دیا تھا چونکہ آگے کل سفر ہے اور یہ ارادہ تھا جلد کتاب آ جائے تو سفر میں اس کا متعلق کر دیا جائے اور الحمدللہ آج وہ کتاب آ چکی ہے تو ابھی اس شکل میں ہے دیکھئے خاص طور پر میں طلبہ کے لیے اور شائقین کتب کے لیے یہ کر رہا ہوں چونکہ اس میں فرنڈ کا امرہ ہے تو الٹا نظر آ رہا ہے یہ کتاب ابھی ہم کھولیں گے اصل میں کتاب تو ہم نے سعود بائی پارک بکڈپو سے منگوائی تھی لیکن ان کے ہشتاہ ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے اللہ بعد کے کسی کتب خانے سے اسد بکڈپو سے یہ کتاب روانہ کروائی تو ان کا بھی شکریہ دیکھتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں کھولتے ہیں اس کو کہ یہ کونسی کتاب ہے بسم اللہ یہ دیجئے یہ جہاں سے آئی ہے دیکھئے اسد بکڈپو یاکوت گنڈ اللہ بعد لکھا ہے پھر فون نمبر ہے 9307 408918 اور دوسرے نمبر ہے 6307797587 اب اندر کھولتے ہیں دیکھئے کیا ہے یہ کتاب ہے کتاب نے پڑ جائے بہت پہ مضبور طریقے سے کیے ہیں کتاب کا نقصان نہ ہو جائے یہ کتاب ہے دیکھئے یہ الٹی نظر آ رہی ہے کتاب کا نام ہے نشانِ راہ نشانِ راہ اور اوپر جو عنوان لگا ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ سورہِ نجم کے آیت ہے نشانِ راہ طلبہ کی کامیابی اور ترقی کے لئے ایک مفید لائے عمل ہے یہ معلفین نقی احمد ندوی ریاض سعودی عرب یہ پیچھے ان کی تصویر ہے تصویر کی جانب جائیں اصل کتاب میں کیا مضمون ہے اور ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کی تعمیر میں انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال کے اصول پر دیکھیں اور جو کچھ اندر ہے اس میں بھی خود ما صفا ودع ما قدر کی اصول پر عمل کریں تو یہ ایک بہترین کتاب ہے آج کل اصل میں تعلیمی میدان میں طلبہ کے لئے نوجوانوں کے لئے ان کی شخصیت کی تعمیر اور ان کی رہنمائی کے لئے بہت ساری پروگرامز سلائے جاتے ہیں ورک شاپ اور ٹینک کیمپس کا انتظام کیا جاتا ہے اور کتابیں بھی لکھی جاری ہے بے شمار تو یہ کتاب جو ہے نا طلبہ کے لئے لکھی گئی ہے اس میں مختلف موضوعات ہیں دیکھیں آپ اس کے جو ابواب ہیں چونکہ الٹا نظر آ رہا ہے اس وجہ سے اب ہم نہیں دکھا رہے ہیں باب اول ہے اس میں انہوں نے کامیابی کے بنیادی اصول لکھا ہے پھر باب دوم کامیابی کے شرائط پر ہے جس میں خود اعتمادی ہے چاہت اور لگن ہے قربانی اور جا فشانی ہے مستقب نزادی اور استقامت ہے باب سوم اسٹوڈنٹس لائف کے بارے میں لکھا ہے باب چارم کیریئر کا انتخاب کس طرح کریں اور باب پنجم ناکامی کے اسباب و محرکات کیا ہیں اس میں رزق نہ لینے کی صلاحیت شارٹ کٹ راستہ موقع شناسی کی صلاحیت کا فقدان اور منصوبہ بندی کی عدم اہلیت تیاری کی کمی سوال کرنے اور مزماغنے مہچکچارٹ ڈسپلین کا فقدان اور اس کے بعد کچھ لکھا ہے اپنے مشن کی شروعات کیجئے مقصد کی کامیابی کا ورکشیٹ پورا انہوں نے پیچھے نقشہ تیار کیا ہے لکھا ہے بہرحال ہم یہ کتاب اچھی لگی اس لیے منگوالی ہے انشاءاللہ یہ کل سفر میں جو چار پانچ دن کا سفر ہے بلکہ ہفتے بار لگ جائے گا اس میں یہ ساتھ رہے گی رفیق سفر رہے گی اور انشاءاللہ اس کا متعلق ہم کریں گے آپ حضرات کو اگر یہ کتاب اچھی لگی ہے تو یہ ضرور منگا لیں ایسے میں نے تو اللہ با سے منگوائی ہے ورنہ اس پر جو پتا ہے وہ مرزا ورلڈ بوک ہاؤس قیسر کولونی اورنگ آباد کا ہے ڈسکرپشن میں اس کا پتا بھی ہم دے دیں گے اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو ضرور منگا لیں اگر آپ طالب علم ہیں اور اس طرح کی کتابوں کے شوق رکھتے ہیں تو ضرور منگائیں اور دوسروں کو اس سے آگاہ کریں تاکہ طالب علمی کے دور میں اس طرح کی کتابیں مطالعے میں رہے گی تو انشاءاللہ بہت ہی مفید رہے گی